اسلام علیکم guys welcome back to another video اس ویڈیو میں ہم پی ٹی اے پروف فونز کے بارے میں اور نان پی ٹی اے پونز کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر ہمانے پاس نان پی ٹی اے پونز ہے تو اس کو کس طریقے کے تو ہم بغیر پی ٹی اے پروف کروائے اس میں سیم چلا سکتے ہیں یا اس میں وائف ہے چلا سکتے ہیں ساری نیٹریل اس میڈیا میں نسکیٹس کروں گا میڈیا کو شروع سے لیکن تک دیکھیں تو guys سب سے پہلے بات کیجئے کہ ٹیکس کتنا ہے فونز کا ٹیکس ابھی جو مینٹین ہے جو آپ کو پی ٹی اے پروف کروانا پڑتے ہیں اگر آپ نیو فون لیتے ہیں تو اس میں تین منتھ تک آپ اس میں سیم برکن کروا سکتے ہیں تین منتھ کے بعد آلموسٹ ہنڈر پرسنٹ آپ کی سیم بند ہو جاتی ہیں نو سرویس کا وہ آپشن آ جاتا ہے اس کے بعد وہ سیم آپ کی کبھی بھی آپ کے فون میں نہیں چلے گی جب تک آپ اپنے فون کو پی ٹی اے پروف نہیں کرواتے ہیں اب پی ٹی اے پروف کا ٹیکس کتنا ہے اگر آپ ٹوٹین آئی فون ٹوٹین پرو میکس کی بات کی جائے تو اس کا ٹیکس ہے ایک لاکھ پچاس ہزار یا ایک لاکھ پچپن ہزار اس کے اڈاؤنڈ آباؤٹ ٹیکس ہے پی ٹی اے پروف کروانے گا اس کے علاوہ آئی فون ایکس ہو جائے ان کا ایک لاکھ بیس ہزار ٹیکس ہو گیا اس سے نیچے جتنے مارلز آئیں گے ان کا ٹیکس تھوڑا کام ہوتا جاتا ہے لیکن آئی فون کا اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ٹیکس ہے تو لوگ جب ٹیکس کی پڑائیس ٹیکس کی امونٹ سنتے ہیں تو تب ہی وہ اپنے ذہن میں مائن بند بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے فون کو پی ٹی اے پروف نہیں کروانا ہے کیونکہ اصل میں امونٹ ہی اتنی زیادہ ہے اگر ٹوٹین پرو میکس ہی بات کی جائیں تو جہاں آپ تین لاکھ اسی سار کا ٹوٹین پرو میکس باکس پیک لے رہے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ نے پی ٹی اے پروف کروانا ہے اس کو تو وہ آپ کو پڑ جاتا ہے پانچ لاکھ پینٹسیزار کا ڈیلی لاکھ اس کا پی ٹی اے پروف ٹیکس بھی ہو جاتے ہیں لوگ کیا طریقے یوز کرتے ہیں جس کی سم چلا لیتے ہیں یا وای فی چلا لیتے ہیں سب سے پہلا طریقہ جو کہ آرموسٹ بہت زیادہ لوگ یوز کر رہے ہیں جو کہ میں نے ہون پرسنلی بھی یوز کیا تھا میری ایک پرانی ویڈیو اگر آپ دیکھیں پی ٹی اے پرو فون کو کیسے چلاتے ہیں تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ ایک ایس کام کی سم آ رہی ہے جو کہ نان پی ٹی اے فون جتنے بھی آپ کے نان پی ٹی اے فونز ہیں ان سب میں وہ ایس کام کی سم ورکنگ کرتی ہیں اگر آپ ایس کام کی سم اس میں ڈالتے ہیں آپ کا نان پی ٹی اے فونز ہیں تین منت ہو گئے ہیں اس میں سم نہیں چال رہی ایس کام کی سم اس میں ڈالیں وہ چلے گی آپ کو سگنالز پورے آئیں گے کال وغیرہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیکج بھی لگانا چاہے تو وہ پیکج بھی لگا سکتے ہیں تو جہاں پہ آپ نے ڈیل لاکھ کا حرچہ کرنا ہے وہاں پہ آپ کو ایس کام کی دو سو میں سم مل جاتی ہیں ازاد کشمیر والی سائٹ سے مل جاتی ہیں اور بھی دوسری سائٹس ہیں جہاں پہ پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ آپ جائیں تو وہاں سے ایک دفعہ چکل لگائیں چار پانچ ہزار کپ کا پٹرول لے گیا آپ وہاں پہ جا کے اپنی سم نکلوانا ہے ایک ایس کام کی ان وہ اپنے نان پیٹی ایف فون کوئی بھی فورٹین پرو میکس ہو ٹھلٹین ہو ٹویل ایلیمن یا ایکس ہو تو چل جاتی ہے میں نے ایکس میں پچھلی دفعہ آپ کو چلا کے بھی دکھائی تھی اپنے پرانے ویڈیا میں تو اس طرح آپ ایس کام کی سم ڈال کے چلا سکتے ہیں زیادہ تار نانٹی پرسنٹ لوگ آپ صرف یہی کر رہے ہیں کہ پٹی اپ فون نہیں کروا رہے پٹی اپ پرو فونس ایس کام کی سم اس میں ڈالتے ہیں فورج نیٹ بھی ٹھلا رہے ہیں اس کے بعد سم وغیرہ کال وغیرہ کرنے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کا ایک بینفیٹ حراب بلاک ہے کہ آپ خود اس میں پیکج وغیرہ نہیں لگا سکتے ہیں آپ نے جہاں سے ایس کام کی سم نہیں ہوتی ہے وہاں پہ آپ ان کو کال وغیرہ کر کے ان کو بولتے ہیں کہ ہمارا یہ اپ لوڈ بگرہ کر دیں لوڈ بگرہ یا آپ کے پیکج لگانا ہے تو ان کو بولنا پڑے گا آپ نے ان کو ایسی پیسہ میں پیمنٹ سینڈ کرنی ہے وہ آپ کا وہاں سے ہی پیکج لگا دیں گے کوئی بھی انٹرنیٹ کا پیکج لگانا یا کالز بگرہ کا لوڈ کروانا تو وہ بھی آپ ایسی پیسہ کرتے ہیں ان کو پیمنٹ سینڈ کریں گے وہ آپ کا لوڈ کر دیں گے تو یہ بس اس کا نیکٹی پیکٹ آبا کی اس کے لابہ اور کوئی بھی مطلب جیسے آپ رینڈم سیم جیس زونگ کی چلا رہے ہیں ویسے ہی اس کم کی سیم چلتی رہتی ہیں تو یہی ایک طریقہ ہے اس کم کا اور دوسرا فور جی ڈوائیس آپ کے پاس آتی ہے زونگ کی فور جی ڈوائیس اس کے بعد ٹیلی نانٹ کی اس میں یہ ہوتا ہے آپ نے سیم ڈالنی ہے ڈوائیس میں چار پانچ چھ ہزار کے آپ کو ڈوائیس ملتی ہیں اس میں آپ نے سیم ڈالنی ہے سیم میں پیٹج لگانا ہے وہ آپ اپنی ڈوائیس اپنے ساتھ کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں اس میں بیٹری ہو جاتی ہے چارج تو وہ آپ کے بار آلماس بانتے لگے انٹیرام سے نکال جاتی ہے وہ ڈیوائیس کے تھوہ لوگ انٹرنیٹ جوز کرنا رہے ہیں وہ ڈیوائیس کے تھوہ آپ نے پاس رکھتے ہیں ڈیوائیس سے وائی فائی کنیک کرتے ہیں اور اپنی نان پیٹیا فونز میں چلا رہے ہوتے ہیں اب اس کے علاوہ ایک اور فون اپنے ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں پیٹی اے پرو آپ انڈروائیس کا فون ڈاخلیں آئی فون ڈاخلیں انڈروائیس کا فون ڈاخلے کے ساتھ آپ نے اس میں پرسنل ہات سپورٹ شیئر کر دینے اس کے ساتھ وائی فائی کنیکٹ کر کے آپ نان پیٹی اے فونز میں وائی فیک لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا پاس پڑھانا آئی فون ایکس ہے آئی فون سکس ہے آگر میرے پاس آئی فون سکس ہے یہ نان پیٹی ہے اس کے ساتھ میں ایک آئی فون سکس رکھ لیتا ہوں جو کہ پیٹی اپروڈ ہے آئی کلوڈ سیم لگا دے تو فون پہ جا کے کالر آئی ڈی سیم کر دے تو وہاں پہ اگر مجھے آئی فون سکس میں کال آئے گی سیم میں تو وہ ہی کال مجھے آئی فون ایکس میں بھی ریسیب ہوگی تو اس کے طرح بھی آپ سم والی کال بغیرہ ریسیب کر سکتے ہیں اور وی فی بغیرہ چلا سکتے ہیں یہ طریقے ہیں تین طریقے جو میں نے آپ کبتا ہے ایس کم کی سم لے کہ آپ اپنے نان پیٹیا فون کو چلا سکتے ہیں دوسرا آپ فور جی کے ڈیوائسیں لے کہ آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تیسرا آپ نان پیٹیا فون ایک اپنے ساتھ رکھیں اور ایک پیٹیا پروف اس کے طرح ہار سپورٹ شیئر کریں اور آپ نیٹ چلا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں جانتا تھا کہ نان پیٹیا فون کو کیسے چلا سکتے ہیں کیا تریقے ہیں آپ کو ایڈیا ہو گیا اس ویڈیو کو یہاں انڈ کرتے ہیں مجھے ساتھ دائی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نیوائے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں آپ کو لیکشن نیمتہ ہم تک اللہ حافظ مجھے ساتھ دائی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں